ملک بھر میں جاری انتخابی موہم کا وقت ختم ہو گیا آٹھ فروری کو سو بار سے شام آج بجے تک بلا تاتور ووٹنگ ہوگی پولنگ سٹیشنوں پر انتخابی سازو سمان اور بیلٹ پیپرز کی ترسیل کر دی گئی زابط اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن فوری کاروائی کرے گا انتخابی عمل تک میڈیا پر ہر خسم کے پول سروے پر پابندی ہوگی میڈیا پولنگ ختم ہونے کے ایک گھنٹے کے بعد ریزلٹ نشر کرنا شروع کر سکتا ہے واضح طور پر بتانا ہوگا کہ یہ نتائج غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں آرو پولنگ سٹیشنوں کا جاری اور مکمل غیر حتمی نتیجات جاری کریں گے الیکشن کمیشن کا اعلامیہ نکر صدیقی اور حامد رزا خان ترجمان الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری دو دن کے بعد جو سورج دلو ہونے والا ہے نا انشاءاللہ وہ خوشحالی کا پیغام لے کے آ رہا ہے پاکستان کے لیے اگر نواز شریف کو نہ نکالا جاتا آپ میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا پچاس پچاس لاکھ گھر دیرے گھر دیرے تھے ایک کروڑ نوکریاں کہاں گئی مرگیاں ہنڈے اور کٹے بگرے بچے کہاں چلے گئے ہم نے ان فروڑیوں کو دوبارہ پاکستان پہ نہیں آنے دینا پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں کا وعدہ ایک فروڑ تھا مرگیاں انڈے کٹے بکرے کہاں گئے فروڑیوں کو پاکستان میں دوبارہ نہیں آنے دینا انہوں نے پاکستان کا ستیاناست کیا اقتدار سے ہمیں نہ نکالا جاتا تو آج ملک میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا یوت ہمارے ساتھ ہے اور نوجوان ہی ملک کو ایجن ٹائگر بنائیں گے جب مخالفین دھرنوں میں مصروف تھے تو ہم عوام کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے نوجوانوں کو ہنر سکھائیں گے باعزت روزگار دیں گے قصور کی سڑکیں پیریس کی سڑکوں کو مات دیں گی علاقے میں یونیورسٹی اور سٹیڈیم بنائیں گے منصوبوں کے لیے 20 سرب روپے قصور والوں پر قربان کر دوں گا قائد نون لیگ نواز شریف کا قصور میں جلسے سے خطاب پرانے سیاستدانوں کی حکومت بنی تو پھر دھرنوں کی سیاست شروع ہو جائے گی چوتھی بار مسلط ہونے کی کوشش کرنے والا میاں صاحب تاثر دے رہے ہیں کہ وہ وزیراعظم بن چکے ہیں انہوں نے چھ ماہ میں کہنا ہے کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں نکالا میاں صاحب تو اپنی سیڈ ہار رہے ہیں باقی تو دور کی بات ہے پرانے سیاستدان نفرت اور تخصیم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے وزیراعظم بننے سے پہلے کچھ وزیراعظم بننے کے بعد کچھ کہتے ہیں یہ اب اپنی آخری ایننگز کھیل رہے ہیں انہوں نے سیاست کو گالی بنا دیا پورا ملک مایوس ہے کیا یہ ہماری خصمت ہے کہ ہم ان شکلوں کو بعد بار دیکھیں گے جو فلم تین بار دیکھ چکے جانتے ہیں چوتھی بار کیا ہوگا ووٹ کے ساتھ چھیڑ چھار کی گئی تو ایسا پیچھا کروں گا یہ بانی پی ٹی آئی کو بھول جائیں گے چیئر میں پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا لڑکانا میں جلسے سے خطاب تحریک انصاف کے کارکو نفرت کی سیاست دفن کر دیں ملکی بہتری کے لیے میں اپنے اپر ہونے والے مظالم بھولانے کے لیے تیار ہوں میں نے سیاست ایسے دول میں شروع کی جب بیٹیوں اور بہنوں کو جیل کی کارکوٹیوں میں پھینکا گیا ہماری توجہ انتقام پر نہیں خدمت پر ہے ایسے پاکستان کا خواب دیکھتی ہوں جہاں نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں لیپ ٹوپ ہوں ہر سروے کہہ رہا ہے کہ نون لیگ نے مقبولیت میں مخالفین کے پرخشے اڑا دیئے ہیں مریم نواز کا جلسے سے خطاب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا تو اس نے کسی سپا سالار کو میڑ جعفر نہیں کہا جادو ٹونے کا سہارا نہیں لیا ایک طرف خدمت ہے دوسری طرف دھوکہ اور فریب ہے ایک طرف اٹھائیس مئی والا نواز شریف ہے تو دوسری طرف دو مئی ہے نواز شریف دوسروں کے طرح مداری نہیں جو شام کو گھر جا کر سو جاتے ہیں سندھ میں ہمارے ایک مہربان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی میں جلسہ نہیں کیا کراچی میں آپ کی کارکردگی ہمارے جلسوں کا کام کر رہی ہے عوام آٹھ فروری کو درخی کو چلنے اور تباہی کو ختم کریں صدر مسلم نگنون شہباز شریف کا خطاب سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آم فورسز، سیول آم فورسز، بولیس، ہر چیز کھڑی ہے ایڈمیسٹریشن ہم کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ سندھ میں، کراچی میں، کسی بھی جگہ پہ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے اپنے ملک کو ایسا الیکشن دینا ہے جس الیکشن میں کسی کی جان اور مال کسی کو تکلیف نہ آئے ووٹ دیتے ہوئے ہم کسی کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی نیشنل انٹیگریٹی کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیں گے اور اس تھرڈ کیٹگری میں بھی سولہ ہزار سات سو چیاسٹھ پولنگ سٹیشنز آ لے گئے کہ آپ کے لیے ہم نے پاکستان کو جو لوگ جائیں ہمارے کروڑوں لوگوں نے ووٹ اس کے لیے ہم نے ایسا محول آپ کو دینا ہے اور ایسا محول کریئٹ کرنا ہے کہ آپ کو کسی قسم کا جو ہے تکلیف نہ آئے کسی قسم کا ڈر نہ ہو مل بھر میں عام انتخابات کی سیکیورٹی پر ایک لاکھ سنتیس ہزار سے زائد اہلکار تائنات ہوں گے ہر پولنگ سٹیشن پر کم از کم سات سے آٹھ اہلکار ہوں گے پوچ کے دستے کوئک ریسپونس کے طور پر ایلرٹ ہوں گے ووٹرز کو مکمل سیکیورٹی دیں گے نگران وزیر داخلہ گوہر اجاز کی پریس کانفرنس کہا ابھی تک کسی جگہ موبائل یا انٹرنیٹ سارویس بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا درخواست آئے تو انٹرنیٹ سارویس بند کرنے پر غور کیا جائے گا نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی نے کہا ہے کہ عام انتخابات پر امن اور شفاف ہوں گے آٹھ فیوری کو بارہ کروڑ سے زائد ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ایلیکشن کے دوران امن و امان یقینی بنانے کا عظم پنجاب بھر سے پاک فوج کے دستے مختلف ازلاب میں ایلیکشن ڈیوٹی کے لیے ادوانا دستے لاہور ملتان اوکارا بہاولپور اور گجرہ والا گیریزن سے پنجاب کے دیگر ازلاب میں ایلیکشن ڈیوٹی کے لیے ادوانا ہوئے پاک فوج کے جوان پولنگ سٹیشن کے باہر سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے ترڈ لیئر کے طور پر تائشنات ہوں گے نگران وفاقی قابینہ نے پی آئی اے کی تنظیم نو کی منظوری دے دی تنظیم نو کے لیے فائننشل ایڈوائزز کا تقرر کیا جائے گا اجلاس میں فرسٹ ویمر بینک کی نجکاری کو بھی منظور کر دیا گیا لیفٹنڈ جنرل طاہر حمیر شاہ کو چیرمن پاکستان آرڈنیس فیکٹریت آئیجنات کیا جائے گا نگران کابینہ سے منظوری ہو گئی چیف جسس پشاور ہائی کورٹ کی تجویز پر چار احتساب عدالتوں کو خصوصی عدالتوں میں بدلنے کی بھی منظوری دے دی گئی بنی گالا نے ہی اڈیالا جیل منتقل کیا جائے بانی پی ٹوائی کے اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست بنی گالا رہاشکہ کو سب جیل کا درجہ دیے جانے کا نوٹفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا سب جیل کا نوٹفیکیشن کا لدم خرار دے کر اڈیالا جیل منتقل کیا جائے عدالت سے استعداء بانی پی ٹوائی کی اہلیہ کو توشخانہ اور دوران عدد کیس میں سزا سنائی گئی تھی آرٹ فیوری کو انتخاب نہیں قوم کا امتحان ہے پیپلز پارٹی نے پندرہ سال میں کراچری کو لوٹ کر میشت کو تباہ کیا ظالمہ کا دور ختم اور مزدوم اور محکم عوام کی حکمرانی کا وقت شروع ہو رہا ہے ہم کراچری کے عوام کا اعتماد زائع نہیں ہونے دیں گے آج گھر کے باہر کیمپین ختم اور گھر کے اندر شروع ہو رہی ہے کنوینر ایمکویم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا خطاب بانی پی ٹی آئی نوجوانوں کو تباہ کرنے کا ایجنڈا لائیا تھا یہ 75 سال کی بدترین حکومت تھی انہیں پاکستان بھیجا گیا کہ اس روائل کو تسلیم کراؤ مجھے کہا گیا کہ مغرب سے پیسہ آئے گا مسجد اور خطیب تک پہنچے گا ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا ریاست مدینہ کے نام پر قوم کو دھوکا دیا گیا ہم پیسے کی سیاست نہیں کرتے دین کے سربلندی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں عمیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب عوام پانچ سال خیبر پروختونخواہ پر حکومت کرنے والوں کا احتساب کریں دیر کے نمائندے قومی اسیمبلی میں گونگے اور بہرے بنے رہے آج وہی لوگ پھر ووٹ مانگ رہے ہیں اقتدار ملا تو بیروزگاری کا خاتمہ کریں گے آفیا صدیقی کو امریکی قید سے رہائی دلائیں گے ملک میں خلافت راجدہ کا نظام رایا جائے گا عمیر جماعت اسلام پاکستان سے راج الحق کا دیر میں اعلان اب اگلی باری پیپس پارٹی کی ہوگی دوسری جماعتیں صرف اقتدار کے لیے سیاست کرتی ہیں ہم غریبوں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں سندھ کے ہر ظلے میں عوام کے مفت علاج کے لیے اسپتال بنائیں گے حکومت بنی تو کسان اور یوتکار جیسے منصوبے لائیں گے آصفہ بھٹو کا نواب شاہ میں ریلی سے خطاب لہور کے حرکہ اینک سو ستائیس میں ووٹوں کی خریداری پر تنازہ نون لیگ اور بیپلز پارٹی میں صلاح ہو گئی صلاح نامے کی کوپی دنیا نیوز نے حاصل کر لی دونوں پارٹیوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات اب واپس لیے گئے این ایک سو ستائیس اور پی پی ایک سو سارٹ میں اضافت اخلاق پر عمل درامت کریں گے پری کین متفق مسلم لیگ نون کی عوام مقبولیت میں اضافہ 31 فیصد سے بڑھ کر 43 فیصد ہو گئی پی ٹو آئی کی عوام مقبولیت 43 فیصد سے کم ہو کر 35 فیصد ہو گئی آئی 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 ایس کی زیرے نگرانی اہم سروے کے نتاج منظر آم پر آگئے 54 فیصد اقصریت کا خیال ہے کہ مستحقم حکومت موجودہ جغرافیہ سیاسی اور سماجری اقتصادی مسائل کا حل ہے سروے کے دران عوام نے خوشحالی کے حصول کے لیے سیاسی استحقام کو ناغذیر قرار دیا بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان کی ایف آئی نوٹسز کے خلاف دائر درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے تک ایف آئی کو علیمہ خان کے خلاف کا روائے سے روک دیا کیف جسس آمیر فاروق نے درخواست پر سمات کی ایف آئی سائبر کرائیم منصداد دہشتگردی وینک نوٹس جاری جواب طلب سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی جلاو گیراؤ اور تھانہ شادمان پر حملے کا مقدمہ پی ٹی رہمار ڈاکٹر یاسمین راشد مہودر رشید اور اجاز چالدی پر فردر جن آئے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور کا ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کا حکم عدالت نے آئندہ سمات پر گواہوں کو طلب کر لیا ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ اور شادمان پولس نے مقدمات درش کیے ہیں دانستہ طور پر لوگوں کو اٹھانا بلکل بھی مناسبات نہیں الیکشن کمیشن نے صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی امیدواروں کو حراسہ کرنے سے روکنے کی درخواست پر سمات میں ریمارکس آپ تمام چیزوں کو اپنے اختیارات کے تحت کیوں نہیں دیکھ رہے وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار الیکشن کمیشن نے لاہور کی پریس کانفرنس کا نوٹس لے لیا چھوٹا سا اسلام آباد ہے یہاں آپ کاروائی کیوں نہیں کر سکتے چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ورکرز کو حراسہ کرنے سے روکتے ہوئے سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی بلے کا انتخاب نشان واپس لینے سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست دائر کر دی سینٹر ویرسٹر علی زفر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی بیٹھو آئی آج سائفر اور توشکانہ کیسز کے خلاف بھی ہار کورٹ سے رجوع کرے گی